مووی کی شروعات میں اینڈریا کو دکھاتے ہیں جو اپنے کیون میں سے چھپ کر باہر دیکھتی ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا پھر وہ ایک پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے کہ سر اتنی رات گئے ڈسٹرپ کرنے کے لیے ماف کیجئے لیکن اب میں ڈرڈر کے نہیں جی سکتی لگتا ہے وہ مجھے کہیں سے دیکھ رہا ہے اور میرا پیچھا کر رہا ہے یہ کہہ کر وہ کال کر دیتی ہے دراصل اس کا کال پولیس آفیسر کو وہ اس میل باکس میں چلا جاتا ہے پھر اینڈریا لیفٹ میں چڑھتی ہے وہ بہت گھبرائی بھی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک انو نمبر سے کال آتا ہے کال میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اینڈریا لگتا ہے دنیا ایسے ہی ختم ہوگی یہ سن کر اینڈریا رونے لگتی ہے اور تب ہی لیفٹ بھی آف ہو جاتی ہے اینڈریا ہیل پھیل کر کے چلانے لگتی ہے لیکن لیفٹ اچارک سے کھڑنے لگتا ہے لیفٹ کے دیوارے چاروں طرف سے اینڈریا کو دبا کر مار ڈالتی ہے اور یہاں مووی کا ٹائٹل ہپنوٹک ڈال کر ہوتی ہے مووی شروع ذرا سانس لے لو اور بتا دوں یہ سیکلوجیکل میسٹری ترلر مووی ہے جو دو ہزار اکیس میں ریلیز ہوئی تھی اور کئی ٹویسٹ اینٹن سے بھاری پڑی ہے اس لئے اس ویڈیو کی شروعات ہم نے نارمل ویڈیو جیسی نہیں کی تو ویلکم مائی ڈیا راکائرز کیسے ہیں آپ سب ہی آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ چینل کو سبسکرائب بیل آکن کو دبا دیجئے یوٹیوب کا نوٹیفکیشن آن رکھیں انسٹرگیم اور فیز دک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ نئے انداز پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اب بڑھتے ہیں مووی کے اندر یہ ہے مووی کی ہیروین جینی یہ اپنی فرینڈ کے پارٹی میں آئی ہوئی ہے اس کا ایکس بھی پارٹی میں آیا ہے اس لئے پہلے تو جینی آنے سے انکار کر دیتی ہے لیکن اچانا کہ یہاں تشریف اللہ ہی آئی یہ ہے جینی کا ایکس نام ہے برائن جینی کی فرینڈ اسے اپنے ہپنو تھرپس ڈاکٹر سے ملواتی ہے جس کا نام ہے کولن وہ کہتی ہے کہ جینی کی نوکری چلی گئی ہے اور یہ بہت ہی ڈپریس رہتی ہے جیسے آپ نے میرا سٹریس کم ہونے میں مدد کی ویسے اسے بھی دو تھرپس سیشن دی دیجئے تاکہ یہ پہلے کی طرح خوش رہے جینی بھی اپنی ساری باتیں کولن کو بتا دیتی ہے لیکن اس کا سارا دھیان اپنے ایکس بوئی فرینڈ برائن پر اٹکا ہوا ہے اور وہ برائن کے پاس جا کر بیٹھتی بھی ہے برائن تو تل کے تیل کا بنا ڈش کھانے جاتا ہے تو وہ جھٹ سے اس کو روک دیتی ہے کہ اس آئی ٹیم سے تمہیں الیڈجی ہو جاتی ہے شکر ہے جینی نے روک دیا ورنہ برائن کی طبیعت تو بہت خراب ہو جاتی پر وہ اپنے ساتھ انجیکشن لے کر گھومتا ہے کہ اگر غلطی سے الیڈجی ہو گئی تو ترانت انجیکشن لگا لوں گا پھر کولن جینی کو اپنا کارڈ دے کر کہتا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو میرے کلنک میں آ جانا پھر برائن اور جینی بات کرنے لگتے ہیں دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور اس دوران جینی پریگننٹ بھی ہو گئی تھی چار مہنے کے بعد جینی کا ایبورشن ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اس وجہ سے یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے اب برائن اسے گھر ڈراب کرنا چاہتا ہے پہلے تو جینی منع کر دیتی ہے پھر مان نہیں جاتی ہے اگلے سین میں جینی اپنے بستر پر ہوتی ہے اور برائن اس کے لئے نوٹ چھوڑ گیا تھا کہ پھر ملنگے اگلے دن جینی کی فرینڈ پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے اور برائن کے بیچ پھر سے ریلشنشپ شروع ہو گئی کیا جینی کہتی ہے صرف ون نائٹ اسٹینڈ ہوا تھا اور کچھ نہیں پھر جینی کولن کے کلنک میں جاتی ہے وہاں کوئی ریسیپشنش نہیں ہوتا تو جینی ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی ایک عجیب دکھنے والی عورت آتی ہے اور کہتی ہے اچھے ڈاکٹر ہیں جا کر مل لو پھر جینی کولن سے ملتی ہے جینی اسے اپنی پرسنل لائف کی سبھی باتیں بتاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ایبورشن کے صدمے سے آپ ڈپریشن میں ہیں آپ کو ڈیپ ہپنوٹک تھرپی کی ضرورت ہے جس میں ہم آپ کے انترمن میں بھرے پڑے اس درد کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اس سے آپ اپنے ایبورشن کے صدمے کو بھول کر لائف میں آگے بڑھ پائیں گی یا پھر ہم ایبورشن سے ریلیٹڈ ہر میموری کو ہی مٹا دیں گے تاں کہ آپ کا دکھ ایک دم غائب ہی ہو جائے اب اس پر جینی کہتی ہے کہ پوری طرح مٹانے کی بجائے میرا درد ذرا کم کیجئے کولن جینی کو لٹا کر ہپنوٹائز کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ایک خوبصورت جنگل کے اندر ہو جینی کے انترمن میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ سچ میں ایک خوبصورت جگہ پر ہے اس طرح کئی خوبصورت نظاروں کے بیچ خود کو پا کر جینی کا صدمہ ذرا کم ہو جاتا ہے جب وہ اٹھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ صرف دو تین منٹ نیند میں تھی لیکن دو گھنٹے بیٹ چکے تھے کولن بتاتا ہے کہ ہپنوسس میں ایسا ہی ہوتا ہے پھر جینی موب آن کرنے لگتی ہے اس کو ایک نوکری بھی مل جاتی ہے تین مہنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ اب جینی کی لائف بہت ہی اچھی چل رہی ہے وہ ایک سوفٹوئر انجینئر بھی ہے جینی ہفتے میں ایک بار کولن کے پاس ہپنوٹک سیشن کے لئے آتی جاتی ہے اب وہ اپنے فرینڈ کو بھی بتاتی ہے کہ مجھے ان کے سیشن سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لگتا ہے میری زندگی بدل گئی اب میں بہت خوش رہنے لگی ہوں دراصل جینی کی فرینڈ کو سپائیڈر سے بہت ہی ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کو کم کرنے کے لئے وہ کولن کے پاس جاتی ہے لیکن کولن ہر کسی کی ہپنوٹائز نہیں کرتا بلکہ انہیں کاؤنسلنگ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف کچھ ہی لوگوں کو وہ ہپنوسس کرتا ہے ہر ہپتے سیشنز کرتے کرتے جینی کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے جیسا کولن ہر وقت اس کے ساتھ ہے لیکن پھر وہ ریالائز کرتی ہے یہ صرف اس کبرہ میں اس دن کے بعد جینی شاپنگ کرتے ہوئے کولن سے ملتی ہے پھر دونوں ایک ریسٹران میں جا کر باتیں کرنے لگتے ہیں کولن پوچھتا ہے کیا تم ابھی بھی اپنے ایک سے ملتی ہو تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم موب آن کر چکی ہو جینی کہتی ہے کہ اس دن پارٹی کے بعد ہمارے بیچ بات ہوئی تھی لیکن میں چانا کیسے کہہ کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی کولن کہتا ہے کہ اسے ڈینر پہ بلاؤ اور ایک ہیپی مومنٹ میں اس کو بتا دو کہ تم اب اس سے پیار نہیں کرتی ورنہ وہ بیچارہ امید لگائے بیٹھا ہوگا کہ تم پھر اس کے ساتھ رہوگی یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا جاتا ہے پھر جینی برین کو کول کر کے ڈینر پہ بلا دیتی ہے اور وہ ترنت مان جاتا ہے بیچارہ اسی کا تو انتظار کر رہا تھا پھر ایک ان نو نمبر سے کول آتا ہے اور کول اٹینڈ کرتے ہی جینی ایک دم سے فریز ہو جاتی ہے آگلے سین میں وہ اپنے گھر کے ڈیننگ ٹیبل پر فریز ہو کر بیٹھی ہوتی ہے تب ہی دھڑ کر کے آواز آتی ہے اسے سن کر ہی جینی کو ہوش آتا ہے ٹیبل پر دو پلیٹس ہوتی ہیں ایک چیر نیچے گری پڑی ہوتی ہے جینی کو لگتا ہے شاید میں نے دو لوگوں کا کھانا بنایا تھا میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھ کر کھا رہا تھا پر اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا باتروم سے آواز سن کر وہ جا کر دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے برین اٹھٹی کر کے پڑا ہوتا ہے اور بہت دڑا پڑا ہوتا ہے جینی ترنت گھبرا کر ایمبولینس کو کال کرتی ہے اور اسے ہسپٹل میڈ میڈ کروا دیتی ہے دراصل جینی نے اسے تل کے تل سے کھانا بنا کر دیا تھا اور بیچارے کو اتنی زیادہ الیڈجی ہو گئی کہ وہ کوبہ میں چلا گیا جینی بہت گلٹی فیل کرتی ہے کہ یہ کلتی اس سے کیسے ہو گئی وہ اپنی فرینڈ کو بتاتی کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے تل کا تل برین کو دے دیا میں اتنی کیرلیس کا بھی نہیں ہو سکتی مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں ڈینر کے لئے کچھ چیزیں خریدنے سپر مارکٹ گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں یہ بھی یاد نہیں کہ میں گھر کیسے آئی میں نے کب کھانا بنایا کب برین آیا کب ہم دونوں نے کھانا کھایا وہ بے ہوش کیسے واق کچھ بھی یاد نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو رہی ہوں اب اس کا علاج کروانے کے لئے وہ کالن کے پاس ہی جاتی ہے وہ کئی سشنس دیتا ہے گھر آ کر جینی کچھڑے میں سپر مارکٹ کا بل دیکھتی ہے تو اس میں تل کا تیل ہوتا ہے مطلب جینی نے تل کا تیل خریدا تھا اب وہ دماغ پر بہت زور دے کر سوچتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تل کا تیل خریدا پھر اسی سے سارا کھانا پکایا اور برین کو کھلایا برین ایلیڈجی کی وجہ سے بہت الٹی کرنے لگا تھا پھر وہ ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی یہ سب کچھ جان کر جینی بہت اسٹریسٹ ہو جاتی ہے کہ میں کیسے کر سکتی ہوں یہ سب کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جانتے بی بھی کہ برین کو تیل کا تیل پسند نہیں ہے اس سے اس کو الٹی ہے میں اس کے لئے یہ کیسے خرید سکتی ہوں اور جب وہ تڑپ راتا تو میں چپ کیسے بیٹھی رہی اور ان گھٹناوں کی یادیں میری میموری میں کیوں نہیں ہے وہ مٹ کیسے جاتی ہیں اب جینی کو کولن پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے اپنوٹائز کر کے یہ سب کچھ تو نہیں کروا رہا وہ کولن کا نام سرچ کرتی ہے تو اس میں اینڈریہ نام کی ایک لڑکی کا کیس سامنے آتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جو مووی کی شروعات میں لیفٹ کے اندر دپ کر مر گئی تھی دراصل اینڈریہ کا بچہ مر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گہرے ڈپریشن میں تھی اس لئے اس نے کولن سے کچھ ہپنوٹیک سیشنز لیے تھے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ریلیکس ہونے لگی تھی لیکن اس کے بعد اسے بہت برے سائیڈ ایفیکٹس ہونے لگے ایک آئیک اس کی آداز چلی گئی اسے کولن پر شک تھا اور اس نے پولیس میں بھی کمپینٹ کی تھی کہ کولن میری میموری کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے وہ پڑچائی کی طرح میرا پیچھا کر کے مجھے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کیس میں کورٹ نے بھی ریف ریننگ آرڈر جاری کیا تھا کہ کولن کبھی انڈر کے پاس نہیں بھٹکے گا اب یہ سب کچھ پتہ لگانے کے بعد جینی تو بالکل ہل جاتی ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی وہ یہ سب کچھ تو نہیں کر رہا وہ اسی پولیس آفیسر کے پاس جاتی ہے جس نے انڈریا کی کیس کو انیویسٹیگیٹ کیا تھا پھر جینی کولن کے ساتھ اپنے ایکسپرینسز کو بتاتی ہے تو آفیسر بتاتا ہے کہ انڈریا نے بھی یہی سب کچھ اپنی کمپینٹ میں لکھا تھا جینی پوچھتی ہے تو کیا کولن نے انڈریا کا قتل کیا آفیسر کہتا ہے نہیں ہمارے پاس انڈریا کی ڈیتھ کا سی سی ٹی بی فوٹیج بھی ہے اور کولن نے اس کو نہیں مارا یہ کہہ کر وہ سی سی ٹی بی فوٹیج پلے کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں لیفٹ کے اندر ہوا کیا تھا مووی کی شروعات میں یہی سین دکھا گیا تھا لیکن انڈریا کے نظریے سے اصل میں وہ لیفٹ میں اکیلی تھی اور جیسا وہ امیجن کر رہی تھی ویسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا لیفٹ سیکونڈ نہیں رہی تھی بلکہ اصل میں وہ ہارٹ اٹیک ہونے سے مری اب پولیس آفیسر کہتا ہے کہ اس میں ہم اس ڈاکٹر کولن کو کیسے پکڑ سکتے ہیں یہ تو نیچرل ڈیتھ ہے لیکن آپ اس ڈاکٹر سے سابدان رہیے یہ میرا نمبر نوٹ کر لیجے ضرورت پڑی تو بالکل فون کر دیجئے گا اسٹیشن سے باہر آ کر جینی کی فرینڈ بتاتی ہے کہ کل کولن نے مجھے کال کیا کہ ایک ہپنوٹک سیشن لے لیجئے آپ بہتر فیل کریں گی اب تک میں نے یہ سیشن کبھی نہیں لیا تھا لیکن مجھے لگا کولن میرا ویل ویشن ہے تو میں چلی گئی پھتا نہیں کل ہپنوٹک سیشن میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا جینی اسے ہمت دیتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اب جینی جاننا چاہتی ہے کہ ہپنوٹک سیشن میں کولن کرتا کیا ہے وہ اپنے موبائل کا ریکارڈر آن کر کے کولن کے کلنک میں جاتی ہے سیشن کے دوران کولن اسے اپنے انترمن کے اندر جانے کو کہتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ تم یہاں کیوں آئی ہپنوزس کی وجہ سے جینی کو اپنے مائنڈ پر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ سچ بول دیتی ہے کہ میں تمہارا سچ جاننے کے لئے اس سیشن کو ریکارڈ کر رہی ہوں وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری کمپنن کرنے تم اور تمہاری فرینڈ پولیس ٹیشن گئی تھی پھر جانی آنکھ کھولتی ہے اور سیشن کے بعد وہ اپنا موبائل چیک کرتی ہے تو اس میں صرف سیشن کے پہلے کی بات ریکارڈ ہوتی ہے دوسری اور انسپیکٹر کولن کے کیس فائلز کو پھر دیکھتا ہے وہ کولن کے ان پیشنٹس کی ریکارڈ نکالتا ہے جن کی موتیں ہو گئی تھی اسے تین عورتوں کی ڈیٹیلز ملتی ہے جن کا چہرہ ایک دوسرے سے بہت ملتا جلتا ہے مطلب کولن سبھی پیشنٹس کو ٹارکٹ نہیں کرتا بلکہ صرف انہیں ٹارکٹ کرتا ہے جن کا چہرہ لگ بھاگ ایک جیسا ہو پھر انہیں ہپنوٹک سیشن کے لئے بلا کر کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ضرور کر رہا ہے یہاں جانی اپنی فرینڈ کو سترک رہنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ کولن کو پتا چل چکا ہے کہ یہ دونوں اس کے خلاف ایویڈنس ہی کھٹھا کر رہے ہیں تب جینی کی فرینڈ کو ایک انو نمبر سے کول آتا ہے اس میں کولن کی آواز آتی ہے کہ شاید دنیا کا انت ایسے ہی ہوگا یہ سنتے اس کا مائنڈ کولن کی کنٹرول میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے شریر میں چپکا ہوا ہے دراصل اسے سپیڈر سے بہت ڈر لگتا ہے اور ہپنوسس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ اس کے شریر پر ایک بہت بڑا سپیڈر اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے وہ اپنے ہزبینڈ سے کہتی کہ پلیز اسے ہٹاؤ پلیز پر اسے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اب وہ گھبرا کر بریک کے بجائے ایکس لیٹر دبا دیتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پتی پتنی دونے سپارٹ پر ہی مارے جاتے ہیں خبر جان کر جینی وہاں جاتی ہے تو چیک چیک کر رونے لگتی ہے وہاں انسپیکٹر کولن سے ملتا ہے اور وان کرتا ہے کہ تم عورتوں کے دماغ کے ساتھ جو بھی گیم کھیل رہے ہو اسے ترنت بند کر دو یہ تمہاری دوسری پیشنٹس کے ساتھ ہوا ہے وہ میں اب جینی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا پھر انسپیکٹر جینی کے گھر جا کر اسے دلاسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سیف رہنا اور دروازہ بند کر لو یہ کہہ کر وہ جینی کو کولن کی پرانی پیشنٹس کی فائل دے کر چلا جاتا ہے لیکن ٹینشن میں جینی دروازہ لاک کرنا بھول جاتی ہے پھر وہ اس فائل کو دیکھنے لگتی ہے تو کولن دروازے پر ہوتا ہے جینی دروازہ بند کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ زور سے چلاتا ہے کہ رک جاؤ اس کی آواز کو سنتے ہی جینی ایک دم فریز ہو جاتی ہے کولن کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے ہی برائن کو اور تمہاری فرینڈ کو مروایا ہے تم خود نہیں جانتی کہ تمہیں کیا چاہیے پر میں جانتا ہوں تم مجھے ہی اپنا سب کچھ سمجھا کرو ڈارلنگ اس طرح وہ ڈارلنگ شبد کئی بار استعمال کرتا ہے اور بہت ہی رومانٹک باتیں کرتا ہے جب میرے لئے تمہارا ڈر کم ہوگا تو تم خود میرے پاس چلیا ہوگی تب تک کہلے ریلیکس ریلیکس شبد سننے کے بعد جینی اپنے ہوش میں آ جاتی ہے اور بھاگ کر دروازہ لوگ کر دیتی ہے پھر وہ انسپیکٹر کو کال کرتی ہے پر وہ فون نہیں اٹھاتا اچانکہ ایک عورت آ کر انسپیکٹر پر چاکو سے لگا تاروار کرتی ہے یہ کالن کی پیشنٹ ہے اور شاید کالن نے اسے ہپنوٹائز کر کے انسپیکٹر کو ختم کرنے کے لئے بھیجا ہے کئی بار چاکو لگنے کے بعد انسپیکٹر اس عورت کو زور سے مار کر گرا دیتا ہے اور پھر ایمبلنس کو کال کرتا ہے اگلے سین میں وہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے اور جینی اس کو دیکھنے آئی ہوتی ہے وہ بتاتی کہ میں نے تمہیں وان کرنے کے لئے کال گیا تھا پر تم نے فون نہیں اٹھایا دونوں جانتے ہیں کہ کالن ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک بھی کیس میں وہ اسے عرش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیریکٹلی کرائم سپورٹ پر تھا ہی نہیں بلکہ انوسنٹ پیشنٹ کے دماغ کے ساتھ کھیل کر اپنا کام کروا رہا ہے دوسری اور جینی کا ایکس برائن بھی کومہ میں ہے اب انسپیکٹر جینی کو ایک سیکیٹریسٹ کے پاس بھیجتا ہے جو پولیس کیس میں مدد کرتی ہے جینی اسے سب کچھ بتاتی ہے سیکیٹریسٹ کہتی ہے کہ کالن تمہاری دماغ کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لئے کوئی نہ کوئی ٹرگر ورڈ یوز کرتا ہوگا میں اس ٹرگر کو توڑنے کی کوشش کروں گی پھر وہ جینی کو ہپنوٹائز کرتی ہے لیکن کالن نے جینی کے انترمن میں ایسے ایموشنل بلوک سیٹ کیے ہوئے تھے کہ کوئی بھی سیکیٹریسٹ اس کے مائنڈ کے اندر جائی نہ پائے جینی بہت تڑپتی ہے اور اسی دوران اسے کالن کے بارے میں کچھ پرانے دریشہ دیکھتے ہیں اس دریشہ میں کالن جینی کو ایک بریسلٹ پہنا رہا ہے کالن جینی کو پیار سے دیکھتا ہے جینی بھی اس کو بڑے پیار سے دیکھتی ہے پھر اسے ایک خوبصورت جنگل دیکھتا ہے جس میں وہ اور کالن ایک خوبصورت گھر میں رہتے ہیں انترمن کی اس دنیا میں جینی کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی خوش ہے لیکن اصل میں اس کی باڈی تڑپ رہی ہوتی ہے پھر سیکیٹریسٹ اسے اس کے انترمن سے باہر لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کالن نے ہپنوسس کے ذریعے تمہارے انترمن میں ایسے بلوک سیٹ کیے ہیں جنہیں اگر میں توڑ دوں تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے میں اس کے بلوکس کو نکال تو نہیں سکتی پھر تمہارے مائنڈ سے اس کے دورہ سیٹ کیے گئے ٹرگر کو کمزور بنا سکتی ہوں اس کا ٹرگر ورڈ ہے دارلنگ جسے کہتے ہی تم اس کے کنٹرول میں چلے جاتی ہو لیکن اب ڈارلنگ شبد سے وہ تمہیں کنٹرول نہیں کر پائے گا اور جیسے ہی وہ ڈارلنگ کہے گا تو تم ہپنوٹائز ہونے کے بجائے کچھ سیکنڈز کے لئے ہوش مہی رہو گی بس اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تم کسی بھی طرح اس جگہ سے بچ جانا پھر سیکیٹریسٹ جینی کی انترمن کا ٹرگر کمزور کر دیتی ہے یہ پروسس کے دوران جینی نے جو دریشہ دیکھے تھے اس میں گھر کا ایٹرس دکھا تھا وہ اسے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتی ہے تو ڈاکٹر سولیوین نام کے ایک سیکیٹریسٹ کے بارے میں انفرمیشن آتی ہے دراصل ڈاکٹر سولیوین ایک ایک ایکسپارٹ ہپنو تھرپیسٹ تھا جو آرمی کے لئے کام کرتا تھا یودھ میں دشمن کے جو سولڈرز پکڑے جاتے تھے ان کے انترمن میں یہ ڈاکٹر ایسے ریلسٹک تھارٹس اور ایکسپرینسز امپلانٹ کرنے میں ماہر تھا جو ان سولڈرز کے ساتھ کبھی ہوا ہی نہیں تھا جنگل کے بیچ ڈاکٹر سولیوین کا ایک مکان تھا جو کسی بھی ریکارڈ میں نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کے بارے میں ریسرچ کر کے تھوڑی انفرمیشن انٹرنیٹ پہ ڈالی بھی تھی جینی کو کالن نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سولیوین ہی میرے گروہ ہیں اب جینی ڈاکٹر سولیوین سے ملنے کے لئے نکلتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر سولیوین کے گھر کا ایڈریس جینی کی میموری میں آیا کیسے اور اس کے دماغ میں ایسے تھوڈز کیوں ہیں کہ کالن نے اس کو بریسلٹ پہنایا اور ان دونوں کی بیچ رومنٹک باتیں ہوئی کیسے ان سوالوں کا جواب ڈاکٹر سولیوین کے گھر پر ہی ملے گا جینی جنگل کے بیچ اس مکان میں جا کر دیکھتی ہے لیکن وہاں ڈاکٹر سولیوین کے بجائے کالن کھڑا ہوتا ہے کالن بتاتا ہے کہ ڈاکٹر سولیوین میرے ہی پتا تھے یہ سن کر جینی چونک جاتی ہے کالن بتاتا ہے کہ یہ گھر میرے پتا کا ہے انہوں نے مجھے ہپنو تھیرپی کے بارے میں سب کچھ سکھائے تھا اور اسی کا استعمال کر کے میں اپنا کرینک چلاتا ہوں یہ گھر اس کی پتا کا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی کالن نے اسے اپنے نام نہیں کیا کیونکہ وہ اپنا ایڈریس بھی رہ سے میں رکھنا چاہتا تھا لیکن یہاں آنے سے پہلے جینی نے انسپیکٹر کو وائس میل بھیج دیا تھا کہ میں جنگل کے بیچ اس ایڈریس پر جا رہی ہوں وائس میل سنتے ہی انسپیکٹر دو گنس لے کر اس ایڈریس کلینکل تا ہے اور پولیس فورس کو بھی انفارم کر دیتا ہے لیکن پولیس کالن کے کلینک میں سرچ کرنے لگتی ہے حالانکہ جینی اور کالن جنگل کے گھر میں ہیں یہاں ریویل ہوتا ہے کہ جینی کے انترمن میں جو میموریز ہیں وہ اس کی اپنی میموریز نہیں ہیں بلکہ کالن کی پتنی کی میموریز ہیں اب وہ خطرناک سچ ریویل ہوتا ہے کالن اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اچانک اس کی پتنی مر گئی کالن اسے کبھی بھولانا ہی پایا اور زندگی بھاروسی کے ساتھ اس کی میموریز کے ساتھ جینا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے ایک پلان منایا وہ اپنے پیشنٹس میں سے ان عورتوں کو سلیکٹ کرتا تھا جن کا فیس اس کی وائف سے ملتا جلتا تھا پھر انہیں ہپنوٹک سیشن دینے کے بہانے ان کے انترمن میں اپنی وائف کے تھارٹس اس کی فیلنگز اس کے ایکسپرینسز کو امپلانٹ کرتا تھا اور کچھ دن اس پیشنٹ کو اپنی پتنی مان کر اس کے ساتھ رہتا تھا لیکن جب پیشنٹ کو اپنے بیہیوئر عجیب لگتا اور کولن پر شک ہوتا تو کولن انہیں ختم کر دیتا اس طرح ایک کے بعد ایک کر کے وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ کھلوارڈ کرتا رہا اور اس بار اس کی ٹارگیٹ ہے جنی وہ اپنی باتوں کے ذریعے جنی کو یہ بلیپ کروانا چاہتا ہے کہ وہ اس کی وائف ہے اس سے پہلے کہ جنی پوری طرح خود کو اس کی وائف ماننے لگے انسپیکٹر دروازے پر آ جاتا ہے جنی کے تھارٹس رشتراب ہو جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسے یقین دلاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تم کہیں نہیں جا سکتی حالانکہ جنی نے خود بیٹ پکڑ کے رکھا تھا جنی انسپیکٹر کا آواز دیتی ہے کہ میں اوپر کے کمرے میں ہوں وہ تمہیں مار رالے کا سترک رہو انسپیکٹر پورے گھر کو چیک کرتا ہے لیکن کولن اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اب جنی پورا زور لگا کر خود کو کولن کے ہپنوسس سے آزاد کر دیتی ہے اور تب اس کا ہاتھ بھی بیٹ کو چھوڑ دیتا ہے جنی انسپیکٹر کی مدد کرنے کے لئے نیچے آتی ہے انسپیکٹر کولن کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہ پیچھے سے انسپیکٹر کو زور سے مارتا ہے اور انسپیکٹر کی گن نیچے آ جاتی ہے پھر کولن اسے خوب پیٹتا ہے اتنے میں جنی وہاں پر آ جاتی ہے اور گن اٹھانے والی ہوتی ہے پر کولن کہتا ہے کہ تم سو جاؤ جنی ترنت سو جاتی ہے اسی بیٹ انسپیکٹر کولن کا گلا پکڑ لیتا ہے جنی ابھی گہری نیند میں نہیں گئی تھی اور آدھی بے ہوشی میں گن اٹھا کر ایم کرتی ہے کولن نے انسپیکٹر کو پکڑا تھا لیکن جنی انسپیکٹر کی جان بچانے کے لئے شوٹ کر دیتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے وہ نہیں جانتی کہ گولی کسے لگی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ سوفے پر ہوتی ہے اور انسپیکٹر اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جنی پوچھتی ہے کہ کولن کو کیا ہوا انسپیکٹر کہتا ہے کہ گھبراو مات تم نے اسے شوٹ کر دیا وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا تم چپ چپ سو جاؤ ڈارلنگ ڈارلنگ اب ڈارلنگ شبد سنتے ہی جنی کے انترمن کا وہ ٹریگر کام کرنے لگتا ہے جو لیڈی سیکیٹریس نے اس کے انترمن میں امپلانٹ کیا تھا اس لئے وہ ہپنوٹائز ہونے کے بجائے کچھ دیر ہوش میں ہی رہتی ہے تو وہ ریالائز کرتی ہے کہ یہ اصل میں انسپیکٹر نہیں کولن ہے جب پھر ایک بار اسے ایسے وزنز دکھا رہا ہے مانو وہ کولن نہیں انسپیکٹر ہے سچ ریالائز کرنے کے بعد جنی ایک بھاری چیز سے اس کو مارتی ہے اور اسے لات مار کر بھاگتی ہے راستہ میں انسپیکٹر موت سے لڑ رہا ہوتا ہے جنی پوچھتی ہے تمہیں کیا ہوا تو انسپیکٹر کہتا ہے ویسے تم گولی اچھے چلا لیتی ہو ٹھیک میرے سینے پہ لگا ہے ایسے میں کولن وہاں پر آ جاتا ہے انسپیکٹر کہتا ہے کہ میرے گھٹنے کے پاس دیکھو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں انسپیکٹر کی ایک گن رکھی ہوئی ہے وہ ذرا بھی نہیں سوچتی اور پلک چھپکتے ہی گن نکال کر ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتی ہے وہ اسپورٹ پر ہی مارا جاتا ہے جس نے کئی پیشنٹس کی جان لی اب وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ چکا ہے کچھ مہنے کے بعد کا سین دکھاتے ہیں جانی ایک اچھی ناوکری میں ہے اور بہت جی خوش ہے لیکن اس نے برین کا ساتھ نہیں چھوڑا اس سے یقین ہے کہ وہ جلد ہی کومہ سے باہر آ جائے گا وہ انسپیکٹر سے ملنے جاتی ہے اسے پرموشن مل گیا ہے اور اب اسے اس کا الگ کے بن دیا گیا ہے جانی اس کا شکر ادا کرتی ہے کہ اگر تم نہیں ہوتے تو آج میں زندہ نہیں ہوتی یہ تو میرا فرز ہے یہ کہہ کر وہ جانی کو ایک گفٹ دیتا ہے بہار جا کر جانی گفٹ کھولتی ہے تو اس میں ایک سیڈی ہوتی ہے کہ خود کو ہپنوٹائز کر کے اچھی نیند کیسے پائی جا سکتی ہے مطلب یہ کہ تمہیں کسی سائیکیٹریسٹ یا ہپنوٹہرپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کرنا ہے خود ہی کر لو گفٹ دیکھ کر جانی ہنس پڑتی ہے واو یہ گفٹ اچھا ہے دوستو آپ بھی ہمیں گفٹ دے دو ہمارے دوسرے چینل موویز بیدر کو سبسکرائب کر کے اسے سپورٹ کر کے وہاں پر ہمووی ریویوز ڈالتے ہیں اور اب ہیری پورٹر پر ایک بہت ہی مست ویڈیو آنے والی ہے بھاگے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally ملتے ہیں